ملک ویئرز میں آپ غرباز اکبر ایڈوکیٹ قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے سامنے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ویئرز زمین تمام ممالک تمام ریاست اور تمام علاقوں کے لیے ایک بنیادی ستون کی امیت رکھتی ہے اور امیت رکھتی ہے زمین کے بغیر کسی ریاست کسی علاقے یا کسی ملک کا وجود ممکن نہیں گیا دنیا کے تمام علاقے دنیا کے تمام ریاستے اور دنیا کے تمام ممالک ان کی بنیاد ان کی جوافیہ ان کا جو حدود ہے وہ زمین سے متعیام ہوتی ہے برحال کچھ ممالک ایسے موجود ہیں جن کی ایک سائیڈ یا جن کا آدھی سائیڈ جو ہے وہ سمندر ہیں لیکن پھر بھی زمین ایک فنڈامنٹل ستون ہے ایک بنیادی چیز ہے جس پہ ممالک یا ریاستے قائم ہوتی ہیں دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جتنی بھی ان کی جو اپنی پراپٹی ہوتی ہے جو ٹیرٹری ہوتی ہے جو ان کی اپنی زمین ہوتی ہے وہ ریاست یا ملک کی ملکیت ہوتی ہے لیکن آج بھی دنیا میں زیادہ تر ممالک ایسے ہی ہیں جہاں پہ ریاست جو ہے اپنی جو زمین کی ملکیت جو ہے وہ لوگوں کے سپورت کی ہوئی ہے جو اس ریاست کے باشندے ہیں ان کے سپورت کی ہوئی ہے اور وہ ان کے مالک ہوتے ہیں ہمارا ملک میس ویورز ان میں سے ایک ہے جہاں ریاست کی زمین جو ہے اس کے مالک جو ہے وہ اس ریاست کے بشندے اس ریاست کی پبلک اس ریاست کے عوان ہوتی ہے اب جب ریاست کے بشندے جو ریاست کی زمین ہوتی ہے اس کے جب اونر ہوتے ہیں تو اونرشپ کے ساتھ ملکیت کے ساتھ بہت سارے لاز بہت سارے قوانی ایگزیسٹ کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ایگزیسٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں جو بڑا ایک بڑا ایشو ایگزیسٹ کرتا ہوتا ہے جس میں زیادہ تر معاملات عدالتوں میں آتے ہیں وہ ریاست کے جو ہے وہ وراستی معاملات ہوتے ہیں اب وراستی معاملات میں ایک چیز ہے جس کے بارے میں بیسیکر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میک مین جو بات ہے جس کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ایک قانون ایگزیسٹ کرتا تھا اقلاع تھا کہ اگر دادا کے ہوتے ہوئے بیٹا فوت ہو جائے تب پورتے کوئی شیئر نہیں ملکتا وہ کافی عصتہ کے قانون رائز رہا اس کے بعد وہ قانون ختم ہو گیا اور مسلم فیملی لاک کے آڈیننس کی سیکشن فور مار کے وجود میں آئے لیکن آج بھی لوگ کچھ لوگ اس قانون کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبائج ہے اور اگر دادا کے ہوتے ہوئے بیٹا فوت ہو جائے تو پوتے کو شیئر یا پوتی کو شیئر نہیں ملکتا بیسیکلی بنیادی طور پر جو ہمارا یہ انہیریٹنس ہے یہ ہمارا مذہب اسلام سے ہم نے آنکیا اسلامی لاک انہیریٹنس ہے مسلم فیملی لا ہے اس کے انہیریٹنس ہے اب فلس کیا اگر کسی کا اگر کسی کے بیٹا اس کے فادر کی ہوتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے تو پوتے یا پوتی کو حصہ ملتا ہے یا نہیں یہ وراست کا ایک پویسچن ہے جو عام لیمین کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے میں یہ ویڈیو اس لیے نہ رہم کیونکہ ہمارے ایک عزیز تھے ان کا ایک ہی بیٹا تھا وہ جوانی میں فوت ہو گیا اس کے والد اس کی والدہ زندہ تھی اور آگے اس کی دو چھوڑی چھوڑی بیٹیاں تھی وہ بڑے پریشان رہے کہ پتہ نہیں اب ہم بزرگ ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو پوتیاں ہیں ان کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا تو یہ ایک کرسچن تھا ایک سوال تھا جو اس کی جو سراؤنگنگ کے جتنے بھی ہمارے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں بھی تھا اور جو ہمارے جو سویشلی جو گیلی کے ایریاد ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ ایڈوکیشن نہیں ہوتی کوئی زیادہ بتانے والا بھی نہیں ہوتا اور جہاں قانون سے ایکسیس جہاں آسانی سے لوگیں کہ وہ ممکن نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے لیے برحال یہ کافی پرشانی کا باعث تھا تو انہوں نے دردر کافی رابطہ کیا تو میں یہ ان کی پرشانی کو دیکھ کر میں نے کہا کہ شاید یہ کتنے لوگوں کی پرشانی ہوگی تو میں یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں تو ویورس مسلم فیملی لاو اڈینس کے سیکشن فور ہے جو سکسیشن سے دیل کرتی ہے سکسیشن کو دومیں جانشینی کہتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ جب بھی کہ سکسیشن اوپن ہوگا جانشینی اوپن ہوگی اب جانشینی اوپن کیا ہو کیسے ہوتی ہے مثلا میں اب کوئی اگزمپل دیتا ہوں کسی کا فادر ہے جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اس کے وارثان ہیں ایک مثال لیتے ہیں اس کے دو بیٹی اور دو بیٹے ہیں تو ان کے لیے جانشینی اوپن ہوتی ہے وہ جانشینی ہوتی ہیں وراست انتوں کو منتقل ہوگی ہے تو مسلم فیملی لاو کے اڈینس کا سیکشن فور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کی وراست اوپن ہوگی تو اگر وراست اوپن ہونے سے پہلے وارثان میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو اس کے جو بچے ہیں اس بیٹی یا بیٹے کے وہ اپنے حصے کے اسی طرح پورے وارث ہوں گے جس طرح اگر وہ وادر فادر زندہ ہوتا تب ہوتے ہیں اب اس میں سے ایک بڑی انٹریسٹنگ بات ہے جو بیسیکلی جو بنیادی لاحشائد اس سے کنٹرڈکٹ کرتی ہو اس کے اختلاف کرتی ہو لیکن رائج ہے وہ یہ ہے کہ نارملی اگر فض کیا ایک بندہ ہے اس کی چار کنال زمین ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ اس بیٹے کے آگے جو ہیں وہ دو بیٹیاں ہیں یا ایک بیٹی کر لیکن ہیں ایک بیٹی ہے تو اگر وہ بندہ مار جاتا ہے تو اس کی چار کنال زمین جو ہے وہ بیٹے کے نام جائے گی وہ بیٹے کے نام سے کیونکہ آگے اس کی بیٹی ہے تو بیٹی کو دو کنال جائے گی اور دو کنال باقی بارثان پر چلی جائے گی جو اس کے ہوں گے جو قضن ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ہیں وہ اس طرح چلی چاہیے لیکن سیکشن فور مسلم فیملی کے آرڈینس کے تیار اگر ایک بند ہے اس کی چارکنا زمین ہے وہ لڑکا ہے لڑکی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے فادر کی حیات میں مر جاتا ہے تو اس کی جتنی بھی وہ چارکنا زمین ہے وہ بیٹی کو اس کا پورا شیئر ملے گا اور یہ ایک چیز عام میں نہیں ہوتی کہ اگر وہ زندہ ہوگا تو اس کی بیٹی کا صرف اپنا شیئر ملے گا لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کی بیٹی کا اس کو پورا شیئر ملے گا تو ویورز یہ ایک ویڈیو تھی اپنی رائے دیجئے گا کہ اس میں کتنی انفرمیشن کتنی اچھی تھی آپ کے لیے اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں کچھ فیملی لاز کے بارے میں جو ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا سکوں کہ فیملی لاز کے کچھ جو کہوانے ہیں جس کے بارے میں کافی لوگوں میں پرشان رہتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں